بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جلالہو کے فضل و کرم سے اور آقا علیہ السلام کی نرین پاک کی برکت سے خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے دوستان محترم آج کا دن چھے ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ کا بڑا یادگار دن ہے اور اس حوالے سے میں تمام دوستوں کو ایک پیغام ارض کرنا چاہتا ہوں یہ ملک پاکستان خدا داد رب کائنات رب جلالہو نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کے صدقہ توسل سے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے تفیل جو ہے یہ ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا یہ ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ پوری دنیا کی اندر جو ہے صرف دو ملک ایسے ہیں جو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آئے پہلے نمبر پہ حضور آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے یسرب پہنچے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب آپ کے قدم لگے تو رب کائنات رب جلالہو نے اس یسرب یعنی بیماریوں کے گھر والی جگہ کو شفاہ مدینہ بنا دیا یعنی مدینہ منورہ خاک شفاہ بن گئی تو دوسرے نمبر پہ یہ ہمارا ملک پاکستان اس ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر جو ہے وہ لاکھوں شہدہ کا خون ہے تو ہم نے اس ملک پاکستان کے ساتھ وفاداری کرنی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہی پیغام دینا ہے کہ اس ملک پاکستان کا وفادار بن کے رہنا ہے اس لیے کہ یہ ملک پاکستان جب حاصل کیا گیا تو ہزاروں اسلام کی بیٹیوں کی عزتیں لٹی لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش دیئے پھر یہ ان کی محنتوں کے سبب جو ہے یہ ملک پاکستان رب کائنات رب جلالہو نے ہمیں عطا فرمایا تو گرامی قدر حضرات اس ملک پاکستان کے اوپر رب کائنات رب جلالہو کی کروڑ ہاں رحمتیں برستی رہی ہیں برس رہی ہیں اور انشاءاللہ تا صبح قیامت برستی رہیں گی اس لیے کہ یہ ملک پاکستان جب مارز وجود میں آیا کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو کوئی بوڑا ہو کوئی جوان ہو کوئی بچہ ہو اور عورتیں ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا اور یہ آج میں پورے پاکستان کی اداروں کو سلامِ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں بلخصوص ملک پاکستان کی پاک فوج کو سلامِ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اپنے گھروں کی اندر سکون کے ساتھ رات کو سوتے ہیں ہم اپنے کاروباری معاملات کی اندر جو ہے بلکل بے دھڑک ہو کر جو ہے وہ ہم روز مرہ کے معاملات یہ احسن طریقے کے ساتھ خیر و عفیت کے ساتھ اگر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہماری یہ سکون کی اندر جو ہے سب سے زیادہ جو ہماری پاک فوج ہے ان کی محبت ان کی قربانیوں کی بدولت ہم اپنے ملک پاکستان کی اندر خیر و عفیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں یعنی ہمارے جو حفاظت کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں سارے ادارے اپنی اپنی جگہ احترام کے کامل ہیں احترام کے قابل ہیں لیکن پاک فوج کے ان کی قربانیوں کو تفیل جو جتنے بھی پاک فوج کے جوان ہیں ان کی قربانیوں کی برکت سے ان کی جو ہے وہ شہدہ کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتا آج چھ ستمبر یہ پاکستان کا تاریخی دن ہے کہ سن پینٹ کی اندر جو ہے وہ جس طرح پاک فوج نے دشمن کا مقابلہ کر کے دشمن کو وہ چنے چوائے جو آج تک دشمن جو ہے اس شکیست کو نہیں بھولا اور بھولے گا بھی کیسے اس لیے کہ پاک فوج کے پاس وہ جذبہ ہے اور جس طرح کی فوج رب کائنات رب جللہ جلالہو نے ہمارے اس عظیم ملک کو عطا فرمائی ہے پوری کائنات عالم کے اندر کسی خٹے کے پاس کوئی ایسی فوج کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے ہمارا حق بنتا ہے ہم خود بھی ملک پاکستان کے ساتھ محبت کریں ملک پاکستان کے اداروں کے ساتھ محبت کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی پاکستان کا اور پاکستان کے اداروں کا وفادار لہنے کی ایسی تربیت ہونی چاہیے اور آج کے دن کا جو خصوصی پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ میرا بھائی میرا دوست رب کائنات رب جللہ جلالہو کی بارگاہ میں ہم نے شہدائے تحریک پاکستان سے لے کر آج کے دم تک جتنے بھی اس ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے جن جن جہاں جہاں جیسے جیسے اپنی اپنی جانوں کی نظرانیں پیش کیے ہیں ہم سب کے لیے رب کائنات رب جللہ جلالہو کی بارگاہے بے کس پناہ کی اندر ارز کرتے ہیں کہ پروردگار شہدائے تحریک پاکستان اور شروع سے لے کر آج تک جتنے بھی اسلام کی خاطر اس ملک پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانیں پیش کر چکے ہیں مالک تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور شہدائے تحریک پاکستان اکتر کی بات ہو یا پینٹ کی بات ہو یا جب جب جہاں جہاں پاک فوج کے جوانوں نے پولیس کے جوانوں نے اور جتنے بھی پاکستان کے ساتھ مخلص لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانیں پیش کیے رب کائنات رب جللہ جلالہو تمام شہدائے تحریک پاکستان شہدائے اسلام کے درجات کو مزید بلند و بالا فرمائے شہداء کا بڑا مقام ہے حدیث مصطفیٰ ہے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے فرمایا جب کوئی رب کائنات رب جللہ جلالہو کے دین مدین کے ساتھ محبت کرتا ہوا مدان جہاد میں اترتا ہے پاکستان کی خاطر ہو یا دین اسلام یہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے لیے ہی بنا تھا اور یہ پاک فوج کے جوان پولیس کے جوان اور جتنے بھی شہداء ہیں یہ ہر ایک ان کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے فرمایا کہ شہداء کا خون جو ہے مزمین پر کترہ باد میں گرتا ہے اللہ پہلے انہیں جنت اتا فرما دیتا ہے ان کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں میجر عزیز بھٹی کی بات کی جائے یا ان کے ساتھ اور بھی کافی جتنے بھی لوگ ہیں میں نے سب کا نام لے دیا ہے یعنی مشترکہ طور پہ سبی کو سلامِ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ شہداء کی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے ان کی شہادت کی بدولت ہم اپنے گھروں کی اندر سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں کبھی بھی زندگی کے اندر ان شہداء کو نہیں بھولنا اس لیے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ شہداء کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور جو قوم اپنے رہبروں کو یاد رکھتی ہے رب کائنات رب جللہ جلالہ انہیں مزید ترقیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے تو اس لیے آج چھ ستمبر کے حوالے سے میں بڑی محبت کے ساتھ شہداء تحریک پاکستان سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے اس ملک پاکستان کی خاطر یا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں رب کائنات رب جللہ جلالہو کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تمام شہداء کربو بلا کے درجات کو مزید بلندیہ عطا فرمائے اور پاک فوج کی حفاظت فرمائے پاکستان کے باقی جتنے ادارے ہیں سب ہی اداروں کو مزید ترقیوں سے نوازے پاکستان زندہ باد پاک فوج پاہندہ